موسیقی آج اس شخصیت کا تکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میا منظور احمد بٹو السلام علیکم پاکستان بائی گروہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید میا منظور احمد بٹو چودہ اگست انیس سو انتالیس کو فضلکہ جسے بنگلہ بھی کہا جاتا ہے پنجاب ہندوستان کے ایک شہر میں پیدا ہوئے جو کہ ایک میونسپل کاؤنسل تھی اور دوہزار کیارہ میں اسے نئے بنائے گئے فضلکہ زلہ کا ہیٹ پوارٹر بنایا گیا ترکیمانستان سے شروع ہونے والے ٹرانس افغانستان پائپ لائن منصوبے کا آخری سٹیشن فضلکہ میں ہوگا میا منظور احمد بٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اسلامیہ کالج سیول نائنز لاہور سے حاصل کی میا منظور احمد بٹو کے تین بیٹے خورم جہانگیر بٹو، موظم جہانزیب بٹو اور زیشان بٹو ہیں اور پانچ بیٹیاں روبینا شاہین بٹو، جہارہ بٹو، آئیشہ منظور بٹو، تابنا بٹو اور آمنہ بٹو کسوری ہیں میا منظور وٹو پہلی بار انیس سو پچاسی میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اسی عہدے کے لیے وہ تین مرتبہ منتخب ہوئے انہوں نے انیس سو تیرانوے میں پاکستان مسلم لیگ جے کے ٹکٹ پر پنجاب کی وزیراعلا کا عہدہ حاصل کیا وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان رسہ خوشی کے بعد بٹو کو دو مرتبہ یہ عہدہ چھوڑنا پڑا اپنی مدد ملازمت کے درمیان صرف سولہ نومبر انیس سو چھانوے کو مستقل طور پر دفتر چھوڑنا تھا وٹو نے انیس سو پچانوے میں پاکستان مسلم لیگ جنہ کی بنیاد رکھی جب وہ اپنی سابقہ جماعت اس وقت کی پی ایم ایل سے الگ ہو گئے لیکن پارٹی پی ایم ایل جنہ قومی سیاست میں نمائیہ اسر و رسوخ رکھنے میں ناکام رہی مئی دوہزار آٹھ میں وٹو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی پنجاب کے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں مکمل ناکامی کا مشاہدہ کرنے کے لیے جہاں کرکٹر سے سیاستدان بنے عمران خان کی مرکزی بائیں بازو کی جماعت پی ٹی آئی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو چیلنج کیا تھا اور انہوں نے اس کی پیروی کی تھی لیکن پی 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 کی شریک چیئرمن آصف علی زرداری نے پی پی کی پنجاب ایگزیکٹیف کمیٹی کے سفارش پر انہیں کام جاری رکھنے کو کہا میہ منظور احمد وٹو پہلی بار انیس سو تیراسی میں زیاد دور کے غیر جماعتی انتخابات کے دوران چیئرمن زلہ کونسل اکارا منتخب ہوئے پھر انیس سو پچاسی میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی صوبائی سملی کے سپیکر کا عوضہ حاصل گیا وٹو اور نواز شریف کے درمیان رسہ کشی کے بعد جو اس وقت کے بحال کیے گئے سپریم کورٹ کے ذریعے پاکستان کی وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ تھے اس وقت تمام اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں اور صرف ایک تازہ انتخابات سے وٹو پی ایم ایل جنیجو کی ٹکٹ پر ایک بار پھر پنجاب کی وزیر آلہ منتخب ہوئے وہ اس وقت ایک اتحاد میں حکومت قائم کر رہے تھے جس میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ جنیجو، اقلیتوں اور کچھ آزاد ارکان شامل تھے یہ انیس سو پچانوے میں تھا جب وٹو نے اپنی مسلم لیگ جنہ بنائی جب انہوں نے حامد ناصر چٹھا سے الہد کی اختیار کی جو پی ایمل جنیجو کے صدر بننا چاہتے تھے جس کا وٹو پہلے ہی حصہ تھے اختلافات اسی سال پیدا ہوئے جب وٹو کو سوبے کی سربراہی میں اور مرکز جس کی سربراہی حریف پی بی بی کی سربراہی میں تھی کے درمیان اقتدار کی کشم کشمے پنجاب کے وزیر آلہ کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا عارف نگئی کی قیادت میں پی ایمل جنیجو کے ایک اور امیدوار تھے جو کے نئے وزیر آلہ بننا چاہتے تھے انیس سو پچانوے کے موسم گرمہ میں وٹو کے والد میاں جہانگیر احمد خان وٹو کا انتقال ہو گیا باپ اور بیٹے کے مذہبی نظریات نے فرق کی وجہ سے وٹو نے اپنے والد کے جنازے میں شرکت نہیں کی میاں جہانگیر احمد خان وٹو نے اپنے آبائے گاؤں فضل کم ہندوستان کے سکول کے ہیڈ ماسٹر کے زیر اثر اور تربیت کے تحت احمدی فرقہ اختیار کیا دوسری طرف وٹو نے اپنی ماں اور باپ دادا کا مذہب اختیار کیا اور وہ سنی مسلمان ہیں پی 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 مسلم لیگ نون کی طرف سے بدعنوان رنگ میں وہ صرف ایک سال بعد انیس سو چھانوے میں ہائی کورٹ کی طرف سے عوضے پر بحال کرنے کے لیے وزیراعلا کے عوضے کی طرف سے ہٹا دیے گئے تھے وٹو کے خلاف بدعنوانی کے الزامات اور عدالتی کاروائی شروع کی گئی اور اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کے رہنماں میاں منظور وٹو کو احتساب عدالت نے دس سال سے زائد قید کی سزا سنائی اور دس ملین روپی جرمانے کی سزا بھی سنائی میاں منظور وٹو کی بیٹی روبینہ شاہین وٹو نے مسلم لیگ کاف کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں انہوں نے سیاست میں سرگرمی سے حصہ لینا شروع کیا اور جلد ہی پاکستان کی صدر پرویز مشرف کی قریبی اتحادی بن گئیں صدارتی مشورے پر اپنی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ جنہ کو حکمران جماعت مسلم لیگ کاف میں زم کرنے کے بعد انہیں حکمران جماعت کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات شروع سے ہی کھٹے رہے جنہوں نے وٹو اور ان سے وابستہ کسی کو بھی پسواندہ کرنے کی کوشش کی میاں منظور وٹو پارٹی کی رہنماؤں چودری شجاعت حسین اور پنجاب کی وزیرعالہ چودری پرویز الہی کے ساتھ اختلافات کے باوجود اس حصہ رہے جنہوں نے پہلے پنجاب میں وٹو کے دور حکومت 1993 سے 1995 میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا بٹو نے فروری 2008 کے انتخابات میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے کے بعد 29 مئی 2008 کو اسلام آباد میں پارٹی راکین کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا جس کے بعد انہوں نے دو حلقوں N144 اور N147 سے آزاد حصیت سے کامیابی حاصل کی تھی اور ان کی بیٹی روبینا شاہین وٹو پیپی اے اکسو اٹھاسی سے جیت گئی تھی وٹو نے وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں وفاقی وزیر برائے سنت و پیداوار کے طور پر خدمات انجام دیں ان کا کلمدان تبدیل کر دیا گیا تھا اور وہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات بن گئے ان کے بیٹے خورم جہانگیر وٹو جنہوں نے اپنے والد کے آبائی حلقہ چھوڑنے کے بعد N147 سے کامیابی حاصل کی کو پیپلز پارٹی کی قیادت نے پارلیمانی سیکٹری برائے اسٹیبلشمنٹ اور کابینہ ڈیوین بنا دیا تھا دو ہزار بارہ میں ایک حیران کن اقتام میں صدر آصف زرداری نے میا منظور وٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کا آرزی صدر بنا دیا جو کہ اب سب سے کمزور تھا کیونکہ پنجاب شریف برادران کا گڑھ ہونے کی وجہ سے نئے سٹی آرڈر سے مزید مضبوط ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ میں جنرل الیکشن سے پہلے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخاب مہم کو بڑا تھچکہ لگا کیونکہ باعثر وٹو خاندان نے بلاول کی قیادت والی پارٹی سے الہدگی اختیار کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی چوبیس ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو پیپلز پارٹی کے سابق نائب صدر میا منظور وٹو نے بل آخر پارٹی کو خیرے بات کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین وفاقی وزیر غلام سرور خان اور پنجاب کے سینئر رزیر علیم خان نے مسٹر وٹو سے ملقات کی تھی اور انہیں پارٹی میں شمولیت کی بہضابطہ دعوت دی انہیں انہیں ایک سو تین فیصلہ بات کا زمنی انتخاب لڑنے کی بھی پیشکش کی گئی تھی ایک خاندانی ذریعہ نے بتایا کہ مسٹر وٹو نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس سیدھ کے لیے لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے جو انہوں نے گزشتہ انتخابات میں جیتی تھی مسٹر وٹو جو پنجاب کے سابق وزیر علیہ بھی تھے نے ازاد امیدوار کے طور پر جولائی کے انتخابات میں حصہ لے کر پارٹی پی بی بی کے نظم وزبت کی خلاف ورزی کی تھی انہوں نے جیتنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کے ساتھ مقامی سیٹ ایڈجسمنٹ کی تھی لیکن وہ سب بے سود رہا اس وقت یہ اطلاعات موجود تھیں کہ وٹو کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا امکان تھا کیونکہ ان کے بیٹے خورم اور بیٹی روبینہ شاہین جو کہ پی بی بی کی مختلف تفاتیت پر فائز تھے پہلے ہی پی ٹی آئی کو گلے لگا چکے تھے اور اس کے پلیٹ فارم سے حالیہ عام انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں انہیں ایک سو چورتالیس اکارا سے اپنا امیدوار کھڑا نہ کر کے پارٹی نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اس واقعہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پی بی بی رہنما فرط اللہ بابر نے کہا تھا کہ وٹو اپنی سیاسی موت مریں گے اس لیے ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرط اللہ بابر نے کہا کہ جب منظور وٹو صاحب جیسے پارٹی کی سینئر عہدے دار وہ کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے تو وہ پارٹی کو کمزور کرنے سے زیادہ خود کو کم کرتے ہیں پھر یہ غیر اہم ہے کہ آیا روائیتی تار کاروائی کی جاتی ہے یا نہیں فطرت کی قوانین سخت ناقابل معافی اور ناقابل تغیر ہیں اپنی ذات کو کم کرنا ایک خود ساختہ کاروائی ہے اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے 24 جون 2021 کو وٹو زرداری کو ان کے رہائشکہ پر ملنے لاہور گئے اور ان کو بتایا کہ انہوں نے جولائی 2018 کے عام انتقابات میں ایک آزاد امیدبار کے طور پر حصہ لیا تھا لیکن کبھی کسی دوسری پارٹی کو قبول نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آصف زرداری جن کے ساتھ ان کی انتہائی خوشکوار تعلقات تھے تقریباً دو سال بعد لاہور آئے وہ سابق صدق کے پاس نہ صرف ان کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے بلکہ پی 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 کے چیئرمن بلاول پٹو سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو بھیجنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اس ملاقات کے بعد جاری ہونے والی پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ دونوں فریقین نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا کیونکہ ملاقات میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے ذرائع نے بتایا کہ مسٹر وٹو نے ملاقات کے دوران پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی ہے تاہم مسٹر وٹو نے دون کو بتایا کہ وہ ایسی پارٹی میں دوبارہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں جسے انہوں نے چھوڑا ہی نہیں میا منظور وٹو کو تقریباً ہر سیٹ اپ میں اہم عہدوں پر اپنی جگہ بنانے کے فن کے ماہر ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور پنجاب میں بی 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 کی کمان میں ان کی ترقی پارٹی کے صوبائی کیڑر میں سے بہت سے لوگوں کو چنکا دینے والی تھی اور اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے شکریہ موسیقی